پی سی بی نے بی سی سی ای کو وارن کیا ہے اور وارن کر کے ایک چیز بولی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ خود کو سمجھتے کیا ہو ہم آپ کا کب سے بھو دیکھ رہے ہیں آپ کا ایک ہی کام ہے کہ ہم نے نہیں آنا ہم نے نہیں آنا آپ نے کیوں نہیں آنا آپ کا اپا بھی آئے گا مطلب یہ بات پی سی بی نے بھائی جن کی ہے یہ بات میری یاد رکھئے گا انڈیا اور پاکستان آپ کو دوبارہ کرکٹ کے میدان میں آمنے سامنے نظر نہیں آئیں گے چاہے وہ دوہزار چھبیس کا انڈیا میں ہونے والا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہو چاہے وہ آپ کو دوہزار ستائیس کے اندر ساؤت افریقہ میں ہونے والا ونڈے ورلڈ کپ ہو یہ ٹی میں دوبارہ آپ کو ایکشن میں اہدان میں ایک ساتھ کھیلتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گی ہم نے آپ کو موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس دیا ٹریڈ میں موسٹ فیورڈ نیشن اس طرح آپ چھبیس گیارہ کر رہے تھے تو یار دیکھو سنو ہمیں گیان مت دو سب سے بڑی بات ہے ہمیں گیان مت دو کیونکہ اگر ہم بولنے پر آئے ٹھیک ہے پھر تمہارے دھاگے کھلیں گے پہلے تو ہیبریڈ موڈل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن آئی سی سی اس دن کریش کر جائے گا بی سی سی آئی کی مارکٹ ویلیو اس دن کریش کر جائے گی جس دن پاکستان ان کو یہ کہے گا کہ ہم نے تمہارے ساتھ چیمپنس رافی میں کھیلنا ہی نہیں ہے جیم کنٹری ہے ہم بھی تو رہ رہے ہیں بہت محبت ملے گی ایک بار آئے تو سن ہی یار ایک بار آئے جائیں ایک چانس دے رہا ہمیں بہت محبت کو چانس دے رہے ہیں محبتہ مالکٹی ہے تکلیف یہ ہے کہ ہمارا جو last joh is life ہم انڈیا میں نہیں ہوا تھا ہم جو ہے ہم جو دبائی میں ہم نے کروا دیا تھا issue اس نے جو کی ہم نے نہیں منا کیا تھا پاکستان نے نہیں منا کیا تھا یہ آپ کے ڈرامے بازیوں کے وائے سے یہ سب کچھ ہوا تھا اب ان کو یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نہیں کھیلیں گے ہر بھی ہر کرکٹ بولڈ مان رہا ہے بھائی مجھے ہی بتاؤ بند کر اس کو کیا ڈراما لگایا ہوا ہے آپ کے لئے بھی ہم تیار ہیں بٹ یہ آپ جو لینگویز کریں گے اسی لینگویز میں ہم آپ کو جواب دیں گے کہ پاکستان بکھا ننگا جو چاہیے جو ہم آپ دے رہے ہیں چھپ کر کے رکھ لو آپ ہمارے ترلیں ملتے کیوں کر رہے ہو آپ اپنے جذباتوں سے کچھ کر سکتے تو کر لو ہمارے پچھے کیوں پڑے ہو یہ نا آپ کسی بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو مجھے جھوٹ بولتے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا ملک تو نہیں بناتا کلما پڑ کے آپ کا بناتا ہے ہم دنیا بر میں جذبہ نہیں ہے جذبہ پاکستانی قوم میں ہے پر یہ جذبہ روٹی کے پہلے روک جاتا ہے روٹی کے نان چھولے سے پہلے ان کا جذبہ روک جاتا ہے باقی ہر جگہ ان کا جذبہ ہے میں جب بولتا ہوں تو بہت ان کو برا لگتا ہے کہ میزر صاحب آپ بہت کڑوا بولتے ہیں بہت سکس بولتے ہیں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو بتانا اگر میں جھوٹ بولا ہے تو ضرور بتانا کہ میزر صاحب آپ نے جھوٹ بولا ہے پاکستان to boycott انڈیا لگوف 2026 T20 World Cup if men in blue skip ان کا دیکھو کوئی moral character نہیں ہے پاکستانیوں کا کوئی moral character نہیں ہے یہ ان کو کچھ نہیں کرنا ان کو صرف یہ بولنے ہے کہ تمہیں گڑ جانا مل جائے گا گڑ جانے کے چکر میں آ جائیں گے کوئی ٹیم ایسی نہیں ہے جو پاکستان نہ آئی ہو ان ریسنٹ 2-3 ایرز کے اندر صرف ایک ٹیم بچتی ہے اور اس کا نام ہے ہندوستان انڈین ٹیم اور انڈین ٹیم جو ہے وہ اس کا موقف اس میں لکھا گیا ہے کہ وہ بہت کمزور ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان جا کے نہیں کھلیں گے حالانکہ یہ انڈین میڈیا یا ایک انڈین اوورال ایک موقف ہے بی سی سے ہی نے اس کے اوپر ابھی تک کوئی سٹانس نہیں لیا ہے اور بی سی سے ہی نے کل راجیف شکلہ نے کلیر بھی کیا رہا ہے بلکہ تھپڑا مارا ہے انڈین میڈیا کو کہ کیا جھوٹی خبریں پھلاتے رہتے ہو اچھا آگے جا کے پاکستان کہتا ہے کہ جناب اگر ایسا ہوا تو پاکستان بھی دوہزار چھبیس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں جائے گا ماضی کے مقابلے میں پاکستان مستقبل میں اگر آپ دروازے کھول دو بھگوان نہ کرے کبھی وہ دن آئے آئی پیل کے دروازے کھول دو ان کا پی ایس ایل ایک ہفتے کے اندر انٹرگراؤنڈ ہو جائے گا پورا پی ایس ایل برباد ارے نانچھولوں کے لیے تو پی ایس ایل گھیلتے ہیں پیسہ ان کے پاس ہے نہیں بڑی بڑی باتیں کروالو ان کے ریٹائیڈ کرکٹر بڑی بڑی باتیں کروالو ان سے میں پاکستان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار جب ہمارا دوہزار چھبیس میں ہوں گا نا مہتر ماتا نہ پیار we don't need you پلیز سٹے اوے ہمارے دیش میں گند پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کولا کرکٹ اپنا لاہور اور گوجرہ والا اور سیالکورٹ اور اسلام آباد اور کراچی وہیں پہ کولا کرکٹ رکھو انڈیا کو کک اوٹ کار دیں گے چیمپیونس ٹرافی سے اور سری لنکا کو ان کار لیں گے اور پورے کی پوری چیمپیونس ٹرافی پاکستان میں ہوگی یہ تو پی سی بھی اپنے اندر پرسنل سیٹیفریکشن لے کے بیٹھا ہوئے اب بات کر لیتے ہیں آئی سی سی کی آئی سی سی کسی بھی کھومے میں یا کسی بھی وہ کہتا ہے کہ کسی بھی پول میں چھلانگ نہیں مارے گا انڈیا کے بغیر بی سی سی کے بغیر کیونکہ انڈ آئی سی سی کا کام کیا کہ ہم نے اس ٹوڑنا میٹ سے پیسے کمانے ہیں ہم نے ریوینیو جنریٹ کرنا ہے اور وہ ریوینیو جو ہے وہ ایک ہی صورت میں آئے گا جب کرکٹ کے پاپا کھیلیں گے پاپا آپ کھیلیں گے کرکٹ کے تو بیٹھا اس سے ہی ریوینیو آئے گا جب ٹیم انڈیا کھیلے گی جب روید چھلے گا بھومرا بولنگ کرے گا بھومرا ٹولی چھکے مارے گا تو ریوینیو اسی سے آئے گا یہ تو آپ کسی بھی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہے یا کبھی mind میں ایسا حیال لانا بھی نہ انڈیا کے بغیر کو تو یا ای سی سی کا تورنامینٹ ہوگا اور ہم اپنی مرضی سے انڈیا کو آؤٹ کار دیں گے اور سی لنکا کو انکار لیں گے یہ اپنی ہی اپنے آپ میں بڑی بات ہوگی لیکن ریل میں یہ چیز ایکزسٹ نہیں کرے گی آج کی طریق میں میں نے پہلے بھی بولا تھا آئی پیل اگر آپ دروازے کھول دو بھگوان نہ کرے کبھی وہ دن آئے آئی پیل کے دروازے کھول دو ان کا پی اے سل ایک ہفتے کے اندر انڈرگراؤنڈ ہو جائے گا پورا پی اے سل برباد آرے نان چھولوں کے لئے تو پی اے سل کھیلتے ہیں یہ پیسہ ان کے پاس ہے نہیں بڑی بڑی باتیں کروالو ان کے ریٹائیڈ کرکٹر بڑی بڑی باتیں کروالو ان سے میں پاکستان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار جب ہمارا دوہزار چھپویس میں ہوگا نا میٹر ماتا نا پیار we don't need you please stay away ہمارے دیش میں گند پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کولا کرکٹ اپنا لاہور اور گوجرہ والا اور سیالکوٹ اور اسلام آباد اور کراچی وہیں پہ کولا کرکٹ رکھو ہمارا اللہ کا شکرہ پی ایسا چلتا ہماری ہر چیز ہے ان کے بغیر بھی کھیلتے رہے ساری دنیا ہم سے جو ہے وہ کھیلتے رہے ان کے غروری ختم نہیں ہو رہے پتہ نہیں ہے ایٹیل کے اکر آگے بیٹھ گئے ان کے غروری ختم نہیں ہو رہے پیسہ ان کے پاس آگے ان کے غروری ختم نہیں ہو رہے یہ سمجھتے پتہ نہیں کیا ہم بیٹھ کے ڈرامے بازیاں آٹم کرتے رہے آٹم بیٹھ کے ڈرامے بازیاں کرتے ہیں جب پتہ تھا جے شاہ تجھے جب ایک چیز کا تجھے پتہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا کا ایشیا کپ نہیں ہو سکتا تو وہاں بیٹھ کے کیوں میٹنگ پہ بات آئے گی تھی سیدھا سیدھا بولتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی جب بھی ایشیا کپ کی باری آئے گی نہ انڈیا میں کھلنا جائے گا نہ پاکستان میں کھلنا جائے گا کسی تھرڈ رنیوں میں کھلنا جائے گا تو اس نے بیٹھ کے بات کرتے ہیں بیٹھ کے سیریز اس کو پتہ ہے ہمارا کام لگ جانا ہے اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ جتنا ٹیلنڈ پاکستان کی ٹیم کے اندر ہمارے اندر نہیں ہے سمجھ آگی پر فرمسیز اور چیز ہوتی ہے ٹیلنڈ اور چیز ہوتی ہے ٹیلنڈ کے شکر ہمارے پر ٹیلنڈ بہت ہے کھیلو تو سہی درہ آؤ تو سہی درہ بائی لیٹھر سیریز کھیلو پکا لگ جائے گا تیل کا تیل کا تیل کا پانی کا پانی ہو جائے گا تمہارا جو اتیاس رائے تمہاری جو تاریخ رہی ہے وہ ایسی رہی ہے دوگلے پن کی خوب چلاتے ہو خوب چلاتے ہو یہ نہیں کریں گے دلی دیکھنا ہے کیوں ایسا کرتے ہو تم تو جذبے والی قوم ہوئے تم نے تو کلمہ پڑھا ہے کلمہ پڑھ کے کیا سیکھا تم نے جذبے والی قوم اگر تم بن گئے تو اس کے بات کیا سیکھا تم نے دکھاؤ جذب آپنا مت آؤ انڈیا میں تو چاہتا نہیں ہوں میں بتا رہا ہوں بائی گوڑ ویڈونٹ وانٹ پاکستانی نو پاکستانی شوڈ بی ایلوٹ تو کم تو انڈیا چاہے وہ کرکٹ کھیلتا ہوں نہیں کھیلتا آپ آؤ مت نا آؤ آؤ مت پلیز ڈونٹ کم ہم نہیں چاہتے آپ آؤ یہاں پہ آپ کیوں فالتو میں ایسا کر رہے ہو کہ اگر تم ارے اگر مگر نہیں ہے take a stand میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے تو دوستو چیمپین سٹوپی دو ہزار پچیس کے لیے رسہ کسی جاری ہے پاکستان اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے سٹیڈیم کے رینویشن میں لگا دی گئے ہیں اور اب اگر انڈیا وہاں پر نہیں جاتا ہے کھیلنے تو ان کو اس سے بڑا نقشان ہوگا کیونکہ انڈیا پاکستان کے میچز میں ہی جو سب سے بڑا جو ریوینیو جنریٹ ہوتا ہے اسی سے وہ کماتے ہیں اور اب پاکستانیوں نے گیدر باب کی دینا بھی شروع کر دیا ہے کہ اگر انڈیا چیمپین سٹوپی دوزار پچیس میں نہیں آتا ہے تو پھر پاکستان بھی دوزار چھبیس کے اندر انڈیا میں نہیں جائے گا اور یہ بار بار پاکستان کے جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر یہ باتیں کہیں جا رہی ہے کہ اگر انڈیا نہیں آتا ہے تو پھر پاکستان بھی نہیں جائے گا اور آنے والے ٹائم میں انڈیا اور پاکستان کے میچز بھی نہیں ہوں گے تو انڈیا کی طرف سے جو سوشل میڈیا کو پر جو باتیں چل لیے اور انڈیا کے جو لوگ وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھی انڈیا کے جو ٹیم ہے وہ پاکستان نہ جائے ابھی بی سی سی آئی نے بھی ابھی کچھ اوفیشلی آناؤنس نہیں کیا ہے اور نہ ہی بی سی سی آئی کے جیسا نے یا پھر کسی اور نے بھی ابھی اوفیشلی کوئی ڈیکلیر نہیں ہوا ہے کہ ٹیم جائے گی لیکن ستروں سے یہی پتہ چلائے کہ بھئی انڈیا نہیں چاہتا ہے کہ بھئی اپنی ٹیم وہاں بھیجے اور سیکیورٹی کے ایسیو سیفٹی کے جو کانسان ہے وہ پہلے سب کو پتہ ہے اور انڈیا کے ساتھ ہے پاکستان کے جو پولٹیکل لیول کو پر گراؤن لیول کو پر جو ریلیشنس ہے وہ کس لیول تک پہنچے ہوئی آپ سب کو پتہ ہے اور انڈیا کی گورنمنٹ بھی ابھی ان کو آلاو نہیں کر رہی ہے کہ ٹیم کو کہ بھئی پاکستان ہو جائے اس میں بی سی سی آئی کچھ نہیں کر رکھتا بی سی سی آئی کو جب آرڈر ملے گا تب ہی وہ ٹیم کو آلاو کریں گے ادروائز نہیں کریں گے اور گورنمنٹ کے طرف سے ان کو آرڈر نہیں ملیں گے یہ ہی ہو سکتا ہے اور ہائی بریڈ موڈل کا دیکھتے ہیں تو اس پہ اگر پی سی بھی جو ہے اس کو اگر ایکسپٹ کرتا ہے نہیں کرتا یہ سب دیکھنا پڑے گا یہ بات ہی بات ہے ابھی آئی سی سی اور بی سی سی آئی کے بیچ میں یہ باتیں چل رہی ہے کی اس کو ہائی بریڈ میں شفٹ کیا جائے دوسرے ونوپ کیا جائے انڈیا کے میچزیاں پر کہاں پر کیا جائے تو یہ آنے والے ٹائم بتائے گا